سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراستان کا عقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد اپیسوٹ فورٹین یہ بخارہ کا علاقہ تھا یہاں کچھ عرصے سے چند اجنبی چہرے نظرہ رہے تھے ان اجنبی چہروں نے بڑی خوبی سے اپنے آپ کو بخارہ کے باقی آبادی میں گم کر لیا تھا یہ بخارہ کے نواہی قضبے کے ایک پرانے مکان میں رہ رہے تھے یہ تینوں مرد تھے جو مرو سے یہاں آئے تھے انہیں قطعبہ بن مسلم نے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا ان تینوں نے بڑی مہارت سے اپنے آپ کو بخارہ کی آبادی کا حصہ بنا لیا تھا ان کا رویہ اردگرد کے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے جیسے یہ تینوں ہمیشہ سے اسی قضبے میں رہتے ہوں لوگوں کو یہی پتا تھا کہ یہ تینوں دوست سمرقن سے فکر معاش میں بخارہ آئے ہیں تم لوگ سمرقن جیسی تیجارتی منڈی کو چھوڑ کر بخارہ چلے آئے ہو حیرت ہے شروع شروع میں لوگ ان تینوں سے سوال کرتے تھے اس کے جواب میں وہ مسکرہ کر یہی جواب دیتے تھے کہ تیجارت میں ان کا دل نہیں لگتا بلکہ وہ تو لوگوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں اس لیے وہ بخارہ چلے آئے ہیں ان کا یہ جواب سن کر لوگ آہستہ آہستہ مطمئن ہو گئے اگرچہ وہ بخارہ کے لوگوں میں مکمل طور پر گھل مل گئے تھے لیکن جس کام کے لیے وہ یہاں آئے تھے اس کے لیے ابھی زمین ہموار نہیں تھی اور یہ زمین ہی تو انہیں ہموار کرنی تھی مگر وہ ابھی انتظار میں تھے قطعبہ بن مسلم کے حکم کے انتظار میں ان میں سے ایک کا نام اسامہ تھا جو ان تینوں کا لیڈر تھا اسامہ قطعبہ بن مسلم کا نہایت ہی قابل جاسوس تھا اسی لیے اس نے اسامہ کو خاص طور پر بخارہ بھیجا تھا اسامہ ان جاسوسوں میں سے تھا جن کے بارے میں بلا شک و شبہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پتھروں کا جگر چیر کر بھی راز نکال سکتے ہیں بخارہ میں باقی دونوں ساتھیوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا جبکہ دوسرے کا نام صوفیان تھا جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جبکہ عبداللہ خالیصتاً عربی تھا یہ تینوں جس منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے بخارہ آئے تھے وہ تین حصوں پر مشتمل تھا اس منصوبے کے پہلے حصے کے مطابق ان تینوں کو بخارہ میں پہلے سے موجود مسلمان جاسوسوں سے رابطہ قائم کرنا تھا لیکن ایسا کرنا ان تینوں کے لیے خطرناک تھا اور اس کام کے لیے ان تینوں کو ضرورت سے زیادہ احتیاط برتنی تھی کیونکہ قطعبہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بخارہ میں موجود مسلمان جاسوسوں کا یہ نیٹورک بخارہ کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں تھا اور مسلمان جاسوس اس بات سے بے خبر تھے قطعبہ کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان جاسوسوں کو نہ صرف بخارہ سے نکالا جائے اس طرح کہ انہیں آخری وقت تک اصل بات کا علم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جاسوسوں کا متبادل نیٹورک بھی قائم کر دیا جائے یہ اس منصوبے کا پہلا حصہ تھا جسے اسامہ اور اس کے ساتھیوں نے عملی جامعہ پہنانا تھا ان تینوں نے بخارہ سے مسلمان جاسوسوں کو باہر نکالنا تھا اور ان کی جگہ لینی تھی لیکن اس طرح کہ وہ خود بخارہ کے محکمہ جاسوسی کی نظر میں نہ آئیں انہیں یہ کام کرنا تھا لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا ان کی ذرا سے تاخیر یا غفلت باقی مسلمان جاسوسوں کو موت کی نیند سلا سکتی تھی اور یہ بات نہ تو انہیں منظور تھی نہ ہی قطعبہ کو کیونکہ ایک قابل جاسوس پوری کی پوری دشمن فورٹ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا تھا حاصلہ یہ تھا کہ قطعبہ کو ملنے والی اطلاع کے مطابق ان مسلمان جاسوسوں ہی میں سے کوئی جاسوس غداری کر رہا تھا اسی لیے ان تینوں کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی یہ قطعبہ کا کمال تھا کہ وہ مروع میں موجود رہ کر اپنے جاسوسوں کی حرکات و سکنات سے باقبر رہتا تھا اسے تو یہ پتا چل گیا تھا کہ غداری ان جاسوسوں میں سے ہی کوئی کر رہا ہی لیکن یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں غدار کون ہے اور یہ معلوم کرنا اسامہ کے گروہ کا کام تھا اسامہ اور اس کے ساتھی ایک منصوبہ بنا چکے تھی اب وہ صرف قطعبہ کے اشارے کے منتظر تھی جیسے ہی قطعبہ کی طرف سے حکم آیا اسامہ اور اس کا گروہ حرکت میں آ گیا بخارہ کا شہر رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا رات کی اس تاریکی میں ایک سایہ بخارہ کی ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گھبرایا ہوا ہے اس کی چال میں ایک بیچینی سی تھی اگرچہ جسامت کے لحاظ سے وہ نہایت تنو مند نظر آتا تھا اور اندھیرے میں ایک بلند قامت بھوت کی مانند لگ رہا تھا لیکن وہ جس انداز میں چلا جا رہا تھا اس سے یہی لگتا تھا کہ اس کا دل نہایت کمزور ہے اس کے چلنے کی رفتار خاصی تیز تھی وہ تقریباً دوننے کے انداز میں چل رہا تھا چلتے چلتے وہ گلی کے کونے پر پہنچ گیا یہاں سے ایک گلی دائن طرف جاتی تھی جبکہ سامنے سے گلی بند تھی اس نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر دائنی طرف والی گلی میں دیکھا اور پھر اسی انداز میں اس گلی سے مڑ گیا اس کے مڑنے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور سایا گلی کے اس کونے پر اپرا اور اس آدمی کے پیچھے مڑ گیا بعد میں مڑنے والے شخص کے انداز میں ایک اعتماد تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے والے شخص کا پیچھا کر رہا ہو ان دونوں کے پیچھے ایک اور آدمی اسی انداز میں اس گلی میں مڑ گیا وہ ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا گزدیر اسی طرح چلتے رہنے کے بعد وہ تینوں ایکے بعد دیکھ رہے ایک کشادہ گلی میں مڑ گئے یہ کشادہ گلی شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے قیلے کے دروازے کی برجی پر ختم ہوتی تھی برج کے قریب پہنچ کر سب سے آگے جانے والا شخص رکا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور برج کے اندر چلا گیا جبکہ دوسرا آدمی برج سے کس در رک گیا جس جگہ وہ رکا تھا وہاں اندھیرہ تھا اس لیے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا تیسرا آدمی جو ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا برج سے خاصا در رک گیا تھا لیکن وہ یہاں سے دوسرے شخص اور برج کے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا پہلا آدمی جو برج کے اندر گیا تھا کچھ دیر بعد باہر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بخارہ کے محکم جاسوسی کا سربراہ بھی تھا پہلے آدمی کے ساتھ بخارہ کے محکم جاسوسی کے سربراہ کو باہر نکلتے دیکھ کر دوسرا شخص حیران رہ گیا پہلا شخص محکم جاسوسی کے سربراہ کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا جدھر دوسرا آدمی اندھیرے میں کھڑا تھا اس لیے دوسرا آدمی ایک آر میں ہو گیا جبکہ یہ دیکھ کر تیسرا شخص وہاں سے جا چکا تھا شاید وہ کچھ دیکھنے آیا تھا دیکھ چکا تھا اس لیے اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ دوسرے شخص کے کان محکم جاسوسی کے سربراہ اور پہلے آدمی کی باتوں پر لگے ہوئے تھی جون جون وہ دونوں اس کے قریب باتے جا رہے تھے ان کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی دوسرا آدمی جون کے اوٹ میں تھا اس لیے ان دونوں کو نظر نہیں آسکتا تھا تاہم اس کے لیے احتیاط لازمی تھی کیونکہ محکم جاسوسی کے سربراہ کے پیچھے اس کے محافظ بھی آ رہے تھی کیا تمہیں مکمل یقین ہے کہ کسی نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے یہ محکم جاسوسی کے سربراہ کی آواز تھی اس میں کسی چکی گنجائش نہیں پہلے آدمی نے کہا بکر کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس نے تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے محکم جاسوسی کا سربراہ بولا نہیں محترم ازبک بکر نے کہا ازبک محکم جاسوسی کے افسر کا نام تھا شاید ایک تو اندھیرہ بہت زیادہ تھا دوسرا میرے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا ہم ازبک کے موز سے ایک آہ سے نکلی اس کے ساتھی وہ رکھ کر کچھ سوچنے لگا کچھ دیر بعد وہ بولا کہیں یہ تمہارے ساتھیوں میں سے تو کوئی نہیں تھا مجھے بھی یہی شک ہوا تھا کیونکہ اس علاقے میں میرے اپنے ساتھیوں کے علاوہ کسی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے بکر نے جواب دیا یہ سوچ کر بکر سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر بعد وہ بولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھیوں کو فوراں پکڑ لیں نہیں ایسا کرنا ابھی خطرناک ہوگا تم شاید قطعبہ بن مسلم کو نہیں جانتے وہ بہت قابل اور تیز انسان ہے اس کے اقدامات اتنی تیز ہوتے ہیں کہ دشمن کو سمحلے کا موقع بھی نہیں ملتا ازبک کہہ رہا تھا شاید تم نہیں جانتے کہ اس تک یہ اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ اس کے جاسوسوں میں سے کوئی جاسوس ہمارے ساتھ مل چکا ہے اور تم حیران ہوگے کہ یہ اطلاع تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی بلکہ کسی ایسی اندیکی آنکھ نے یہ اطلاع اس تک پہنچائی ہوگی جس کے بارے میں نہ تم اور تمہارے ساتھی جانتے ہیں نہ ہم اور اگر ہم تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ بہت چوکن نہ ہو جائے گا ہم اس کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ اس کے حق میں ہے اس کی کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ اس کے انتظامات اور محکم جاسوسی کا دھانچہ انتہائی فعال اور خفیہ حد تک پورسرار ہے ہم اسے اس کی اپنی پورسراریت میں گھسیٹ کر مارنا چاہتے ہیں ہم اسے ان پھندوں میں پھسانا چاہتے ہیں جو وہ اپنے دشمن کے لیے بنتا ہے یہ کہہ کر اسبک بکر کے ساتھ تنگلی میں ایک طرف چل پڑا اور پھر کس دیر بعد وہ سب دوسرے آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اسبک نے جو باتیں کی تھی اسے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ نہ صرف بخارہ کی حکومتی محروں میں ایک اہم کلپورزہ تھا اس نے بچوں کے سے انداز میں بہت اہم باتیں بکر کے ساتھ کی تھی وہ بھی راستے میں کھڑے ہو کر جسے کوئی نہ کوئی ضرور سن سکتا تھا اور اسے اس دوسرے شخص نے سن لیا تھا ان دونوں کے جانے کے بعد وہ شخص اوٹ میں سے نکلا اور ایک سیمت چل دیا وہ واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا لیکن اس کا راستہ وہ نہیں تھا جس سے وہ آیا تھا اندھیرے میں چند موڑ مرنے کے بعد وہ ایک سیدھی گلی میں مر گیا ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس شخص نے بجلی کسی تیزی سے اپنی چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ چوگے سے باہر آیا تو اس میں لمبا خنجر تھا اس نے اسی انداز میں واپس مڑ کر خنجر کا وار پیچھے والے شخص پر کر دیا لیکن وہ شخص جیسے اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اس پر جس تیزی سے وار ہوا تھا اس نے بھی اتنی ہی پھرتی سے پہنٹرہ بدلا اور وار صاف بچا گیا اس نے صرف وار بچایا ہی نہیں تھا بلکہ فوراں پلٹ کر دوسرے آدمی کی کلائی پر ہاتھ سے زرب لگائی یہ زرب اتنی شدید تھی کہ وہ آدمی اپنی کلائی پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس آدمی نے جس پر وار ہوا تھا آگے بڑھ کر خنجر اٹھایا اور اسے دوسرے آدمی کی طرف بڑھا دیا دوست جملہ سرگوشی میں ادا کیا تھا یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی پہلے تو حیران ہوا لیکن اس نے خود کو سمحلتے ہوئے کہا میں دوست کا تحفہ قبول کر لیتا لیکن یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے مجھے معلوم ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں یہ جملہ سن کر دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے پہلے آدمی سے مصافحہ کیا دوست میں تم کو پہچان چکا ہوں کیا تم اسامہ نہیں ہو خدا کی خسم اگر اندھیرے میں خفیہ جملوں کے بجائے صرف میرا نام ہی پکارتے تو میں تمہیں پہچان لیتا دوسرے آدمی نے کہا اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی علی یہ باتوں کا وقت نہیں ہے تمہیں فوراں اپنے ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے میکل ٹھیک مغرب کے بعد قیلے کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کروں گا اور ہاں یاد رکھنا جو کچھ تم نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھ سے ملاقات ہونے تک کی بات تم نے کسی سے نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں تم یہ سمجھنا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا آج سے تم نے میرے حکم کے بغیر کوئی خدم نہیں اٹھانا ہے اب یہاں کے جاسوسوں کا امیر میں ہوں لیکن میں ابھی سامنے نہیں آؤں گا اس لیے فیلحال تم ہی سب کے لیے امیر کی حیثیت رہو گے اسامہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا جبکہ علی وہاں سے حیران اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا وہ بخارہ میں قطعبہ کے جاسوسوں کا سربراہ تھا جب اسامہ علی سے ملا تھا تو اس نے کہا تھا ایک دوست کا تحفہ قبول کرو یہ خفیہ الفاظ تھے جو کچھ جاسوسوں کے درمیان پہلے سے ہی تیشدہ تھی جس کے ذریعے دو جاسوس ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے اس کے جواب میں علی نے جواب دیا تھا یہ وقت تحفہ قبول کرنے کا نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں حالات خراب ہیں اور مسلمان جاسوس قطرے میں ہیں کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک سرگوشی موجود تھی یہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کا مکان تھا اور وہ تینوں اس اندھیرے کمرے میں موجود اپنے منصوبے کی مختلف کڑیوں پر غور کر رہے تھے اس منصوبے کی ابتدائی کڑی کو اسامہ عملی جامعہ پہنا آیا تھا لیکن یہی سب کچھ نہیں تھا بلکہ یہاں سے ہی تو خطرات کا آغاز ہو گیا تھا اسامہ عبداللہ اور صفیان کو بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے علی اور اس کے ساتھی کا پیچھا کیا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کا وہ کونسا ساتھی ہے جو غداری کر رہا ہی کیونکہ اس نے ازبق اور بکر کی باتیں نہیں سنی تھی لیکن ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ شخص کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف غداری کر رہا ہی اسامہ کی ساری بات سننے کے بعد عبداللہ نے کہا یہ بات علی کو بتا ہی اور میں یہ علی سے کل معلوم کر لوں گا دراصل میں ان لوگوں سے خاصا دور تھا اتنا دور کہ میں ان کے چہرے بھی ٹھیک طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا اور جب میں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو میں وہاں سے کھسک گیا تھا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہی کہ میں کوئی خطرہ مول لینے کی حق میں نہیں ہوں اسامہ نے عبداللہ کی بات کے جواب میں کہا ہاں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے ہمیں کسی خصم کے خطرے کو دعوت دینے سے اجتنا برتنا چاہیے سفیان نے کہا میں نے کل علی کو قلعے کی پچھلی طرف بلایا ہے اسامہ نے کہا تم دونوں میرے ساتھ چلوگی لیکن ابھی تم دونوں نے سامنے نہیں آنا ہے تم دونوں دور دے کر ہم دونوں کی نگرانی کروگے اور کسی خصم کے ممکنہ خطرے کی صورت میں ہمیں آگاہ کروگے یہ یاد رکھنا کہ ہماری ہر قسم کی حرکت خطیبہ کے علم میں ہوگی کیونکہ اس نے ہماری نگرانی کا ایک الگ انتظام بھی کر رکھا ہوگا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں نگرانی کی یہ حدود نہیں تونڈی ہوگی تاکہ خطیبہ تک جو اطلاع بھی پہنچے وہ سو فیصد درست ہو اگلے دن مغرب کے بعد علی قلعے کی پچھلی طرف پہنچ گیا اسامہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں موجود تھا علی میں تم سے چند مختصر سوال کروں گا اور تم نے ان کے مختصر جواب دینے ہی اسامہ نے علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا جواب میں علی نے سر ہلا دیا کیا تم جان چکے ہو کہ تمہارا کونسہ ساتھی ہمارے خلاف غداری کر رہا ہے اسامہ نے سوال کیا ہاں اسامہ بکر ہمارے خلاف ایسی حرکت کر رہا ہے علی نے جواب دیا بکر یہ کوئی نو مسلم ہے میں ایسے کسی جاسوس کو نہیں جانتا جسے قطعبہ نے بخارہ بھیجا ہو اسامہ نے سوال کیا نہیں یہ نو مسلم نہیں یہ بسرہ کا رہنے والا ہے اسے کچھ عرصہ پہلے قطعبہ نے یہاں بھیجا تھا علی نے جواب دیا کیا تم اس شخص کو پہچان چکے ہو جس سے بکر کل رات ملا تھا اسامہ نے علی سے سوال کیا وہ بخارہ کے محکم جاسوسی کا سربراہ ازبق ہے علی نے جواب دیا ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی اسامہ نے پوچھا تو جواب میں علی نے ازبق اور بکر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو اسے سنا دی یہ تمام باتیں سن کر اسامہ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو اس طرح ازبق نے خود ہی کئی اہمراض ہماری جھولی میں ڈال دیئے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ازبق اس برج کے اندر کیا کر رہا تھا کیا وہ پہلے سے ہی بکر کا انتظار کر رہا تھا علی کو خاموش دے کر اسامہ بولا علی تمہارے ذمہ ایک کام ہے تم نے اپنے ذرائع سے پتا چلانا ہے کہ بکر اور ازبق کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ازبق اور بکر ہر مرتبہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں میں تمہیں ایک دن کا وقت دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے یہ یاد رکھنا کہ تم نے یہ کام خود کرنا ہے اور کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کرنا مائکل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا یہ کہہ کر اسامہ نے علی سے مصافح کیا اور شہر کی جانب چل دیا علی اسے کس دور جاتا دیکھتا رہا پھر وہ بھی شہر کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا اگرچہ دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا لیکن اس نے ایسا خود ہی کیا تھا علی قدر پریشان تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح معلوم کرے کہ ازبق اور بکر کے درمیان پیغام رسانی کا تاریخہ کیا ہے کافی سوچنے کے بعد اس نے بکر کی حرکات پر نظر رکھنے کا ارادہ کیا اس سے اگرچہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا تھا لیکن اس کے پاس وقت بہت کم تھا وہ سوچ میں گم بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی وہ چون کے بغیر نہ رہ سکا عام حالات میں شاید وہ اسے نظرانداز کر جاتا تھا لیکن اب وہ اسے نظرانداز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بکر تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے اپنا مو اور سر ایک کپڑے سے چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی ایک طرح سے اس نے اپنا ہلیا بدلا ہوا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ علی نے اسے پہچان لیا تھا علی اس کے ہلیے پر حیران ہو رہا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس حیران ہونے کا وقت بھی نہیں ہے چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اس نے بکر کا پیچھا شروع کر دیا بکر کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے احتیاط کا دامان ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا وہ بکر سے اتنے فاصلے پر تھا کہ بکر اس کی نظروں سے اوچھل نہیں ہو سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو حجوم میں گم کر لیا تھا اب وہ تو بکر کو دیکھ سکتا تھا لیکن بکر اسے نہیں دیکھ سکتا تھا بازار کے درمیان پہنچ کر بکر رکا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک دکان میں داخل ہو گیا یہ دھات کے برطنوں کی دکان تھی علی اس دکان کے سامنے ایک آڑ میں اس طرح کھڑا ہو گیا کہ گزرنے والے یہی سمجھ سکتے تھے کہ وہ یہاں وقت گزاری کے لیے کھڑا ہی وہ یہاں سے بکر کی تمام حالات دیکھ سکتا تھا کچھ دیر بعد بکر اس دکان سے نکلا اور ایک سمت میں چل پڑا لیکن علی جو کچھ جاننا چاہتا تھا وہ جان چکا تھا اس لیے اس نے بکر کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ وہاں سے واپس آ گیا وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا کچھ دیر پہلے جب وہ اسامہ سے مل کر آیا تھا تو انتہائی مایوس تھا لیکن اب اس کا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا وہ جلد از جلد اپنے نئے منصوبے کو عمالی جامعہ پہنانا چاہتا تھا تاکہ کل اسامہ کو حاتمی صورتحال سے آدھا کر سکی لیکن اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اسے رات کا انتظار کرنا تھا جو ہی رات گہری ہوئی وہ اپنے گھر سے نکل آیا شہر کی تاریخ گلیاں ویران پڑی تھی وہ اندھیرے میں مختلف گلیوں سے گزرتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا مکان کی دیواریں قدر بلند تھیں لیکن علی ان کو آرام سے پھلانک سکتا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا گلی میں کسی کو نہ پا کر وہ کود کر دیوار پر چڑھا اور آہستہ سے مکان کے اندر اتر گیا مکان کے سہن میں سے گزر کر وہ برامدے میں داخل ہوا برامدے میں کوئی نہیں تھا البتہ برامدے کے کونے میں موجود کمرے کے اندر روشنی تھی اور وہاں سے باتوں کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی احتیاط سے اس کمرے کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تھا اندر کوئی کہہ رہا تھا یہ بات ابھی صرف میں تم یا پھر بکر جانتے ہیں مجھے ڈرہے کہ بکر کہیں دھوکہ نہ دے جائے یہ کوئی اجنبی آواز تھی نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا اس کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں ہیں اس کے ساتھ ہی ہلکا سا قہقہ لگنے کی آواز آئی اور وہی شخص پھر بولا وہ کبھی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا علی اس آواز کو پہچان چکا تھا یہ ازبک کی آواز تھی یہ آواز سن کر علی کو قدر حیرت ہوئی تھی ازبک کی اس گھر میں موجود کی اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ یہ تو اس دکاندار کا گھر تھا جس کی دکان میں بکر کرزدیر کے لیے رکا تھا لیکن علی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا لیا ازبک اس دکاندار سے کہہ رہا تھا بکر آج تمہیں کیا پیغام دے کر گیا ہے اس نے یہ قد تمہارے نام دیا تھا دکاندار نے ازبک سے کہا اس کا لہجہ ایسا تھا جسے وہ ازبک کا بہت پرانا دوست ہو اور وہ جس قد کی بات کر رہا تھا یہ بکر نے اس وقت دیا تھا جب وہ اس کی دکان میں آیا تھا اور یہی وہ ذریعہ تھا جس سے بکر اور ازبک کے درمیان رابطہ قائم تھا علی یہ سب کچھ جان چکا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھی جاسوسوں کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا اندر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی شاید ازبک وہ قد پڑ رہا تھا آخر کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی مجھے بکر کے اس قد سے محسوس ہو رہا ہی جیسے وہ کافی حد تک خوف زدہ ہو گیا ہی اسے ایسے محسوس ہو رہا ہی جیسے اس کے ساتھیوں کو اس کی اصلیت کا علم ہو گیا ہی یہ اس کا مسئلہ ہے دکاندر کی آواز سنائی دی ویسے بھی ہمارے ہاتھوں بھی تو اسے قتل ہونا ہی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہو جائے تو کونسا فرق پڑ جائے گا ہم نے اس سے جو مقصد پورا کروانا تھا وہ تو پورا ہو ہی چکا ہے نہیں وہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ازبک نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا ہم ابھی اس کے ساتھی جاسوسوں تک نہیں پہنچے خطیبہ کے جو جاسوس اس کی نگرانی پر معمور ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں ہمیں ان تک پہنچنا ہے اگر بکر اپنی ساتھی جاسوسوں کے ہاتھ قتل ہو جاتا ہے تو بہت برا ہوگا اس کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی علی وہاں سے واپس آنا چاہتا تھا جب کمرے میں دوبارہ آواز گنجی یہ ازبک کی آواز تھی وہ کہہ رہا تھا اب مجھے چلنا چاہیے میرا محافظ دستہ میرے خالی کمرے کے باہر یہ سمجھ کر پہرہ دے رہا ہوگا کہ میں اندر سو رہا ہوں اس کے جواب میں دکاندار کی حسی سنائی دی پھر ایسی آوازیں سنائی دیں جسے کوئی جانے کی تیاری کر رہا ہو علی کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جو کچھ جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا اور فوراں کمرے میں داخل ہو گیا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو اس نے کمرے میں داخل ہوتے وقت نیام سے نکال لی تھی علی کو دیکھ کر ازبک اور اس کا دکاندار دوست حیران رہ گئی ابھی وہ سمبلے ہی نہ تھی کہ علی نے ان پر حملہ کر دیا وہ دونوں حیرت سے اپنے ہتھیار بھی نہ نکال سکی آخر تھوڑی سی مضاہمت کے بعد دونوں کو قتل کر دیا ان دونوں کو قتل کر کے علی اس مکان سے نکل آیا لیکن مکان سے نکلتے وقت علی وہ خط ازبک کی جیب سے نکالنا نہ بھولا تھا جو بکر نے دکاندار کو دیا تھا اس کا رخ بکر کے مکان کی طرف تھا اس مکان میں بکر اور علی کا ساتھی جاسوس رہتے تھی مکان کی دروازے پر پہنچ کر علی نے دستک دی کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا دروازہ بکر نے ہی کھولا تھا علی اسے کچھ کہے بغیر اندر چلا گیا بکر دروازہ بند کر کے علی کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا علی کا دوسرا ساتھی بھی وہاں موجود تھا علی نے براہ راست بکر کو مقاتب کرنے کے بجائے اپنے ساتھی جاسوس سے کہا اس سے پوچھو کہ یہ ہم سے غداری کر سکے گا بکر کے لیے یہ الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھی یہ الفاظ سن کر وہ اپنی جگہ ساکیت ہو گیا اس کو ساکیت دے کر علی اس کے قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا بولو بکر کیا تم ہم سے غداری کر سکو گی کیا اپنا ایمان بیچ کر تم اتنے طاقتور ہو گئی ہو کہ خدا کے دین کے لیے لندے والوں کو نیچہ دکھا سکو بولو بکر نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا اسے خاموش دیکھ کر علی پھر بولا کیا اس کے بدلے میں تمہاری سزا موت نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نکالا اور اس سے پہلے کہ بکر کچھ کہتا اس نے بکر کی گردن اڑا دی بکر کچھ دیر تڑپا پھر ساکیت ہو گیا بکر کو ختل کرنے کے بعد اس نے اپنی تلوار اس کی لاش پر بھینک دی پھر وہ اپنی ساتھی جاسوس کی طرف مڑا اور اسے جلد از جلد یہاں سے نکل کر اپنے مکان پر پہنچنے کی ہدایت کر کے وہاں سے نکل آیا اب اس کا رخ اپنے مکان کی طرف تھا جہاں اس کا ایک اور ساتھی جاسوس اس کے ساتھ رہتا تھا اپنے مکان پر پہنچ کر اس نے اپنے ساتھی جاسوس کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب انہیں یہ جگہ چھوننی پڑے گی اور شاید ہمیں بخارہ سے بھی نکلنا پڑے علی نے اپنے ساتھی سے کہا لیکن یہاں ہم میدان اس طرح تو خالی نہیں چھوڑ سکتے اس کے ساتھی نے سوال کیا تم اس کی فکر نہ کرو ہماری جگہ لینے مروسے لوگ پہنچ گئے ہیں علی نے جواب دیا تو اس کا ساتھی مطمئن ہو گیا کچھ دیر بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی پہنچ گیا ان دونوں کو لے کر علی اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف چل پڑا جسے اس نے پہلے سے ہی ایسی کسی صورتحال کے لیے چن رکھا تھا اور اس کا علی کے سیوہ کسی کو علم نہیں تھا یہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانے طرز کی حویلی تھی جس میں صرف ایک بوڑھا شخص رہتا تھا یہ بوڑھا شخص بھی قطعبہ کا جاسوس تھا اپنی اس نائر ٹھکانے پر پہنچ کر علی قدر مطمئن ہو گیا تھا اب اس کے ذمہ صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ اپنے گروہ کی جگہ اسامہ کے گروہ کو دے دے جس کے لیے اسامہ کا گروہ پہلے ہی تیار تھا قطعبہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا جب اسے اطلاع دی گئی کہ بسرہ سے حجاج کا قاسد آیا ہے یہ اطلاع ملتے ہی وہ باہر آیا اور قاسد سے حجاج کا پیغام لے کر پڑھنے لگا قطعبہ کی انداز سے بیچینی جھلک رہی تھی اسے اتنا خیال بھی نہ رہا کہ قاسد کو مہمان کھانے میں بھیجوائے ایسا شاید اس لیے ہوا تھا کہ حجاج کا مکتوب بہت عرصے بعد آیا تھا قطعبہ نے سرم بہر پیغام کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا حجاج کا پیغام اس کے لیے ضروری نصیحتوں سے شروع ہو رہا تھا قطعبہ کے لیے خط کا اہم حصہ وہ تھا جس میں حجاج نے قطعبہ سے مدد مانگی تھی حجاج نے لکھا تھا ابن مسلم خلیفہ ولید بن عبد الملک میرے اقدام کے بالکل حق میں نہیں ہے وہ مجھے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دے رہا میں نے یہ اجازت بڑی مشکل سے حاصل کی ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ سندھ کے محاص پر جتنا بھی خرچ آیا میں اپنی ذاتی جیب سے اس سے دگنا سرکاری خزانے میں جمع کراؤں گا ابن مسلم تو جانتا ہے کہ سندھ میں ہماری دو افواج شکست کھا چکی ہیں ان واقعات کے بعد تو خلیفہ میرے اقدامات کے حق میں نہیں اور سندھ پر تیسرے حملے کو اگرچہ اچھا نہیں سمجھے گا لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں اس مرتبہ میں پہلے سے کہیں زیادہ فوج سندھ کے دل میں اتار دینا چاہتا ہوں جہاں کے ظالم راجہ کی سرپرستی میں ہمارے حامیوں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کو اغواہ کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے مجھے تمہارے دستوں میں سے چند لیکن تجربے کار اور بہترین دستوں کی ضرورت ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ دستیں تیار کر کے بسرہ روانہ کر دو یہاں محمد بن قاسم جو کہ میرا بھتیجہ ہے تمہارے دستوں کی راہ تک رہا ہے تم محمد کو جانتے ہو اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہو میرے نزدیک اس وقت اس سے بہتر کوئی نہیں جو سندھ کی موہم کو مکمل کر سکے حجاج کا خط پڑھ کر قطعبہ سوچ میں پڑ گیا اس کے پاس پہلے ہی بہت کم فوج تھی جبکہ اس کے مقابلے میں اہل بخارہ اور دیگر چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں اگر متحد ہو جاتی تو ان کی مجموعی دیداد پانچ لاکھ سے کسی طرح کم نہ بنتی یہ تو قطعبہ کی اپنی قابلیت تھی کہ وہ دشمن پر اس طرح جھپڑتا تھا کہ اسے متحد ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اگرچہ قطعبہ حجاج کا پیغام پڑ کر پریشان سا ہو گیا تھا لیکن وہ حجاج کی درخواست کو رد نہیں کر سکتا تھا چنانچہ اس نے فوراً چند دستوں کو تیاری کا حکم دے دیا چند دنوں بعد یہ دستیں مرو سے بسرہ کی طرف جا رہے تھے ان کی مجموعی تیداد دو ہزار اور پانچ ہزار کے درمیان تھی اگلے دن علی بھیز بدل کر شہر میں گھومتا رہا دراصل وہ شہر کی صورتحل کا جائزہ لینا چاہتا تھا بخارا میں صبح صبح ہی ازبک اس کے دکاندار دوست اور بکر کے قتل کی قبریں گرم ہو گئی تھی لوگ اکھٹے تین قتل کے بارے میں سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی عوام میں خوف کا تاثر پھیل گیا تھا جبکہ حکومتی ستح پر آلہ حکم اندر سے ہل کر رہ گئی تھی انہیں یہ تو یقین تھا کہ یہ قدم صرف اور صرف قطعبہ کے ان جاسوسوں نے اٹھایا ہے جن کا انکشاف بکر نے کیا تھا کیونکہ اس واقعے کے بعد سے وہ تمام جاسوس غائب ہو چکے تھے بخارا کے سرکاری حکام کی حیرت بجا تھی کیونکہ انہیں قطعبہ کے جاسوسوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ازبک جیسے اہم افسر کو اتنی آسانی سے قتل کر دیں گے اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی اس رات ازبک اس دکاندار کے مکان میں کیا کر رہا تھا اور یہ دکاندار کون تھا جو ازبک کے ساتھ قتل ہوا تھا علی سارا دن شہر میں گھومتا رہا اس نے اپنا بھیس اس مہارت سے بدلا تھا کہ اگر اس کا کوئی قریبی عزیز بھی اسے دیکھتا تو نہیں پہچان سکتا تھا شہر میں گھوم پھر کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حالات اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہیں چنانچہ وہ قطر مطمئن ہو گیا تھا مغرب کے وقت وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز اس نے اسامہ سے ملاقات کی تھی اسامہ پہلے ہی اس جگہ موجود تھا علی جو قبر آج شہر میں گرم ہے کیا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اسامہ نے علی سے پوچھا ہاں اسامہ یہ کام میں نہیں کیا ہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اور میرے ساتھی مزید مشکل میں کرفتار ہو سکتے تھے علی نے جواب دیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا معلوم نہیں اس طرح کیتنی اہم باتیں ہماری پہنچ سے دوبارہ دور ہو گئی ہیں اسامہ کا لہجہ فکر مندانا تھا اسامہ کی بات سن کر علی کے چہرے پر مسکراہت دوڑائی اس نے اسامہ کے گندے پر ہاتھ رکھا اور بولا فکر نہ کرو دوست جو اہم راست تم جاننا چاہتے ہو وہ سب میں حاصل کر کے لوٹا ہوں اس کے بعد علی نے ان تمام واقعات کی تفصیل بیان کر دی جو گزشتہ رات پیش آئے تھی اس صورتحال میں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اب تمہارے جاسوسوں کو ہماری جگہ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بخارہ سے نکلنا ہے علی کی بات سن کر اسامہ مسکرا دیا ان حالات میں کچھ دن کے لیے ہمارا ملنا بھی مناسب نہیں اسامہ نے علی کی طرف دیکھ کر کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن اگر مجھے یا میرے کسی ساتھی کو تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو ہم تم تک کیسے پہنچیں گے علی نے سوال کیا تم اس کی فکر نہ کرو تمہاری مدد کے لیے پہنچنا ہمارا کام ہوگا تم لوگ بس چند دن چھپ کر گزار دو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا انتظام کروں گا اسامہ نے کہا تو علی نے جواب میں صرف سر ہلا دیا میرے خیال میں اب ہمیں نکلنا چاہیے علی نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا ہاں خدا تمہاری حفاظت کرے اسامہ کو کچھ یاد آ گیا تھا اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے واپس لٹنا چاہتا تھا یہ خط تو لیتے جاؤ علی نے اسامہ کے انداز کی بیچینی کو بھمتے ہوئے وہ خط اس کی طرف بڑھا دیا جو رات کو اس نے ازبک کی جیب سے نکالا تھا علی نے کہا اگرچہ اس خط میں کوئی اہم بات نہیں ہے لیکن شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکی جواب میں اسامہ نے صرف سر ہلا دیا دونوں نے مسافہ کیا اور وہاں سے چلے گئے اسامہ عبداللہ اور صفیان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ عبداللہ اور صفیان اس خط پر جھکے ہوئے تھی جو اسامہ نے کچھ دیر پہلے انہیں دیا تھا لیکن اس خط میں تو ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے عبداللہ نے خط پڑھ کر سوال کیا اس خط میں ایک خاص بات ہمارے کام کی ہے علی نے بھی اس پر غور نہیں کیا اور اب تم بھی اس پر غور نہیں کر رہے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ خط مجھے مل گیا ورنہ نہ تو علی کو اس کا خیال آیا تھا نہ ہی مجھے وہ تو اسے اچانک یاد آ گیا اور اس نے یہ خط مجھے دے دیا تم دونوں غور کرو اس خط میں کیا خاص بات ہے اسامہ نے کہا وہ دونوں ایک دفعہ پھر خط پڑھنے لگے لیکن اس بار وہ بہت غور سے خط کی عبارت پڑھ رہے تھے خط پڑھ کر عبداللہ ایک بار پھر بولا اس میں کم از کم مجھے کوئی کام کی بات نہیں نظر آئی شاید سوفیان کو کوئی کام کی بات اس میں نظر آ گئی ہو یہ کہہ کر اس نے سوالیا نظروں سے سوفیان کی طرف دیکھا نہیں مجھے بھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ملی سوفیان نے جواب دیا یہ جواب سن کر اسامہ بولا خط میں تحریر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے خط کا کاغذ اس خط کے کاغذ کو غور سے دیکھو دونوں نے خط کے کاغذ کو غور سے دیکھا لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسامہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اسامہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا اس نے کہا یہ خط کا کاغذ عام کاغذ نہیں ہے تم اس کاغذ کی ستح پر ہاتھ پھیرو تو تمہیں کچھ محسوس ہوگا اس کی ستح عام کاغذ کی ستح جیسی نہیں ہے اسامہ کی بات سن کر دونوں نے باری باری کاغذ کی ستح پر ہاتھ پھیرا تو دونوں کے چہروں پر ایک ہی جیسے تاثرات اپر آئی کاغذ کی ستح ہموار نہیں تھی بلکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ستح پر کوئی تحریر کھو دی ہوئی ہو یہ تحریر آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ کاغذ کی ستح تھی ہی بھتی تو کیا اس میں کوئی پیغام درج ہے خفیہ پیغام سفیان نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا بلکل یہی بات ہے اسامہ نے جواب دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریر پڑھی کیسے جائے پھر وہ خط پکڑ کر کونے میں رکھے دیئے کے پاس آ گیا دن کی روشنی کی وجہ سے دیا بجا ہوا تھا اس نے فرش پر ایک کاغذ بچھایا اور اس کے اوپر خط کو پھیلا دیا خط کو کاغذ پر رکھنے کے بعد اس نے دیئے سے آہستہ آہستہ تیل نکال کر کاغذ پر لگانا شروع کر دیا جب وہ سارے خط پر تیل لگا چکا تو اس نے خط اٹھایا عبداللہ اور سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نیچے والے کاغذ پر ایک تحریر اپھر آئی تھی اسامہ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور تحریر پڑھنے لگا جون جون وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی کاغذ پر اپھرنے والی تحریر انتہائی خفیہ اطلاعات کی حمل تھی جو بکر نے ازبک کو دی تھی ان اطلاعات میں قطعبہ کی فوج کی مکمل تفصیل اور اس کے کچھ جنگی راز بھی تھے اگر یہ خط ازبک لے کر چلا جاتا تو قطعبہ کے چند انتہائی حساس راز بخارہ کے بادشاہ کے پاس پہنچاتی اس کا مطلب کیا ہے تم لوگ سمجھتے ہو اسامہ نے قدر پریشان سا ہو کر عبداللہ اور سفیان کی طرف دیکھا یہ وہ اطلاعات ہیں جو ہمارے جیسے جاسوسوں سے بھی خفیہ رکھی جاتی ہیں سوال یہ ہے کہ بکر نے یہ اطلاعات حاصل کہاں سے کی تھی عبداللہ نے کہا ہمارے پاس ان باتوں کا جواب تلاش کرنے کا وقت نہیں ہے اسامہ نے کہا مائکل علی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مرو جانے کا انتظام کر رہا ہوں یہ قد بھی ان کے ساتھ ہی مرو جائے گا یہ کہہ کر اسامہ باہر نکل گیا اگلے تین دن گھوڑے بخارہ سے دور ہٹتے جا رہے تھے مرو میں قطعبہ کے روز مرہ کے معامولات میں تبدیلی آتی جا رہی تھی اب وہ بخارہ پر حملہ کرنے کے لئے سوچ رہا تھا اسی لئے اس نے اپنی فوج کو جنگی مشقوں میں مصروف کر دیا تھا حجاج کو محمد بن قاسم کے لئے کس دست روانہ کرنے کے بعد اگرچہ اس کی فوج کی تعداد قدر کم ہو گئی تھی لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو فوج کی کمی کو بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹ رہتے ہیں بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو فوج کی کمی کو جذبے اور عقل سے پورا کرتے تھے یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست تھیں لیکن قطعبہ حقیقت سے مو بھی نہیں موڑ سکتا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کل فوج چالیس ہزار سے ہرگز زیادہ نہ تھی جبکہ بخارہ کا بادشاہ دو لاکھ کا لشکر یا اسے بھی زیادہ فوج جمع کر سکتا تھا قطعبہ کے پاس اسے لڑنے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھی اور تھنڈے دماغ سے نپی تلی چالین چل کر دشمن کو شکست دے ایک دن قطعبہ اپنی دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بخارہ سے تین آدمی آئیں ہیں یہ اطلاع سن کر قطعبہ نے انہیں اندر بلا لیا ان تینوں کو دے کر قطعبہ کے چہرے پر رونہ کھا گئی یہ تینوں علی اور اس کے ساتھ ہی تھے ان میں بکر کو موجود نہ پا کر قطعبہ نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں سوال کیا بکر تمہارے ساتھ نہیں کہیں وہ اس نے اپنا سوال ادھرا چھوڑ دیا ہاں امیر خوراسان علی نے جواب دیا بکر ہی تھا جو اپنے دین کا سعودہ کر چکا تھا اور اب وہ عبدینین سو رہا ہی ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے قطعبہ نے علی کی بات سن کر کہا وہ آخرت میں تو ظلیل و رسوہ ہوتے ہی ہیں ان پر دنیا کی زینگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے ابن مسلم علی نے قطعبہ سے کہا ہم یہ تو نہیں جان سکے کہ بکر نے کون کون سے راز بخارہ کی حکومت کو بتا دیئے ہیں لیکن ہم ایک اہم راز بخارہ کی حکومت تک پہنچنے سے بچا لائے ہیں یہ کہہ کر علی نے خط کا عقس قطعبہ کی طرف بڑھا دیا خط کا یہ عقس عسامہ نے علی کو بخارہ سے چلتے ہوئے دیا تھا قطعبہ جون جون خط پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اتنا قابل اعتماد جاسوس اسے اس حد تک دھوکہ دے سکتا ہے خط پڑھ کر اس کے مو سے الفاظ نہیں نکل رہی تھی اور وہ علی کے چہرے کی طرف حیرت سے دیکھے جا رہا تھا علی کی بات سن کر قطعبہ کے چہرے پر پریشانی کے خفیف سے تاثرات اُبھرائی اس نے علی کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا علی تم یہ باتیں ابھی اپنے تک ہی محدود رکھو گی قطعبہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اے مسلم کے بیٹی تجھے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ بات مر کر بھی میرے سینے سے کوئی دوسرا نہیں سن سکے گا جب تک تیرا حکم نہ ہو علی یہ کہہ کر مسکرہ دیا اور پھر قطعبہ کے اشارے پر باہر چلا گیا اس کے جانے کے بعد قطعبہ قدر پریشان نظر آ رہا تھا لیکن اس نے کسی سے اپنی پریشانی کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی اس کے خاص رفقہ جانتے تھی کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھی کہ قطعبہ کیا سوچ رہا ہی یا اب وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے کچھ دن سوچنے کے بعد قطعبہ نے ایک فیصلہ کیا یہ فیصلہ اس کے رفقہ کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا جن حالات کا سامنا ہمیں بخارہ میں کرنا پڑا ہی وہ نہایت خطرناک تھی قطعبہ نے کہا ان حالات میں ہمارا سمل جانا کسی موجزی سے کم نہیں تھا ہمارا جاسوس نظام وہاں بے نقاب ہو گیا تھا ہم نے وہاں ان جاسوسوں کی جگہ نئے جاسوس بھیج دیئے ہیں لیکن میں ابھی بھی فکر مند ہوں کس بات پر فکر مند ہے تو مسلم کے بیٹے زرر بن حسین نے پوچھا مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے نئے جاسوس بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں قطعبہ بن مسلم نے کہا لیکن وہ سب اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اسی کی تو انہیں تربیت دی گئی ہے ابو موسیٰ نے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اس طرح دشمن کی ساری توجہ ہماری حرکات پر لگ جائے گی اور وہ ہماری طرف سے کسی ممکنہ خطرے کی پیشبندی پہلے سے ہی کر لے گا یہ بات ہمارے لئے خطرناک ہو سکتی ہے کسدر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا میں نے وہاں سے اپنے تمام جاسوس واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا یہ فیصلہ اگرچہ سب کے لئے حیران کن تھا لیکن کسی نے اس کی مخالفت نہ کی اور پھر چند دن بعد اسامہ اور اس کا پورا گروہ واپس مرو آ گیا قطعبہ کا یہ فیصلہ نہایت دانشمندانہ تھا کیونکہ اگر وہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کو واپس نہ بلاتا تو یہ اس کے آئندہ منصوبے کے لئے خطرناک ہو سکتا تھا اور اس کی بات کو اس کے ساتھی بھی اچھی طرح سمجھ سکتے تھے اگرچہ اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے سے بخارہ میں قطعبہ کا جاسوس سے نظام ختم ہو گیا تھا لیکن اس کا حل بھی قطعبہ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا اسامہ اور اس کے ساتھیوں کے واپس آ جانے کے کچھ دن بعد اس نے ذرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو تنہائی میں بلوایا جب وہ دونوں پہنچے تو قطعبہ کسی گہری سوچ میں گم تھا انہیں آتا دیکھ کر وہ کسی قدر چاؤں کر کھڑا ہو گیا ابن حسین تو جانتا ہے کہ جب میں تجھے تنہائی میں بلاتا ہوں تو مجھے ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے قطعبہ نے مسکرا کر کہا اس کے جواب میں ذرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی مسکرا دئیے ابن حسین اور تو بھی غور سے سن ابو موسیٰ ابو موسیٰ اس وقت ہم بہت نازوک حالات سے گزر رہے ہیں تم دونوں جانتے ہو کہ جہاد کا موسم آتے ہی ہمیں مصروف ہونا ہے لیکن اس دفعہ جہاد کا موسم ہم سب کے لیے سختیاں لے کر آئے گا کیونکہ میرا ارادہ ہے اور حجاج کا بھی یہی حکم ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بخارہ کے بادشاہ دروان غزہ سے ملا جائے قطعبہ اور حجاج کا یہ فیصلہ کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دروان غزہ سے جنگ کی جائے جنگ کی اعتبار سے نہایت اہم اور قابل تحسین فیصلہ تھا کیونکہ اس طرح نہ صرف مزید آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا بلکہ یہ خطرہ بھی دور ہو جاتا کہ دشمن کی کوئی فوج مسلمانوں کی پشت سے حملہ کرے گی لیکن میں جانتا ہوں کہ دروان غزہ سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے ہم ہر لحاظ سے اس سے کم تر ہوں گی کیونکہ اس کی فوج کے پاس بہتر ہتھیار ہیں اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کر لیں گے چالیس ہزار سے زیادہ فوج اکھٹی نہیں کر سکتے لیکن اس کی فوج کی کم از کم تعداد بھی دھائی لاکھ سے زیادہ ہوگی قطعبہ بن مسلم نے کہا لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے زرر بن حسین نے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ اللہ ہی ہے جو تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کرتا ہے مگر اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق سے منا موڑے اور میں ان حقائق کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں ان حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے حالات اپنے خلاف نظر آ رہے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑ کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں قطعبہ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اللہ واقعی تھوڑوں کی مدد کرتا ہے لیکن صرف اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے مقصد کے لئے صرف کر دیں ابن حسین قطعبہ نے ذرار سے کہا اس وقت سب سے بڑے خطرے کی بات ہمارے لئے یہ ہے کہ ہماری کوئی آنکھ بخارہ میں نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے کسی جاسوس کو بخارہ بھیجنا چاہتا ہوں لیکن وہاں کے حالات سے باقبر رہنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے میں تجھے اور ابو موسیٰ کو بخارہ بھیجنا چاہتا ہوں یہ اس کے لئے تم باقاعدہ جاسوس نہیں ہو لیکن اس کام کا تم دونوں کو تجربہ ضرور ہے تو ہمیں کب روانہ ہونا ہوگا ابو موسیٰ نے پوچھا تم دونوں کو کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم یہاں سے سیدھا بخارہ کی طرف نہیں جاؤگی تم ہی یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بسرا جا رہے ہو حجاج کے پاس لیکن تم بسرا جا رہے ہو حجاج کے پاس لیکن تم بسرا بھی نہیں جاؤگی تم ہی یہاں سے بسرا کی راستے پر ہی جانا ہوگا لیکن بسرا سے چند منزلیں دور تم دمشق کی طرف جانے والے راستے پر چلے جاؤگی اور اس راستے پر دو دن چلنے کے بعد تم عام راستے سے اللہ حدہ ہو جاؤگی عام راستے سے اللہ حدہ ہونے کے بعد تمہیں اپنا راستہ تبدیل کر کے بخارہ پہنچنا ہی لیکن یہ خیال رکھنا کہ بخارہ جاتے ہوئے عام راستے سے جتنا دور رہ سکوگی اتنا ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا خطائبہ بن مسلم ان دونوں کو گویا ہدایت دے رہا تھا یہ تمام احتیاطیں اس لیے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بخارہ کا جاسوس کا نظام بھی حرکت میں آ گیا ہے اور ان لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس ہمارے علاقوں میں بھی بھیز دیئے ہیں اس لیے ہمیں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا اور یہ تمام باتیں صرف ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں گی خطائبہ نے آخری بات پر قدر زور دیا تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم ابو موسیٰ نے کہا اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاریاں شروع کر دو لیکن تیاری اس طرح کرنا جیسے تم بسرا جانے کی تیاری کر رہے ہو میں تمہیں حجاج کے نام ایک مراسلہ دوں گا تم نے یہ مراسلہ حجاج کو نہیں دینا لیکن یہ سب راستے کی احتیاط کے لیے ہے مجھے حالات سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فکر نہ کر ابن مسلم اللہ سب بہتر کرے گا وہ ہماری اور تینوں کی نیتوں کو جانتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا زرار بن حسین نے کہا کچھ مزید گفتگو کے بعد زرار بن حسین اور ابو موسیٰ چلے گئی ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر قطعبہ سوچ میں غرق رہا پھر جیسے اسے کچھ کام یاد آ گیا تھا اس نے فوراں کاتب کو بلوایا کاتب کے آتے ہی قطعبہ بن مسلم نے اسے حجاج کے نام ایک خط لکھوانا شروع کر دیا